برامد ہوگا اور تمام اومنین کے لیے لنگر کا وسیل رضا میں لنگر کر کے جائیں برامد ہوگا اور تمام اومنین کے لیے لنگر کر کے جائیں برامد ہوگا اور تمام اومنین کے لیے لنگر کر کے جائیں برامد ہوگا اور تمام اومنین کے لیے لنگر کر کے آ records صلوات بار محمد و اہل بیت میرے مطرم سامن یہ مجلس اعضاء اگرچہ ناؤ نومبر مطابق ہے لیکن یہ دو مقصوص دنادے درمیان مجلس اعضاء قدر تنا چکی تاریخ انسان دیت انتہائی اہمیت حامل دو دن ایک گزر گیا اور ایک دن ہے تاریخ انسانیتیں کسے مسلمان واسطے انتہائی اہم ترین دن میں یہ جیڑا گزر گیا اٹھارہ سلحہ جن وہ تکمیل دین دے دن ہے اور جیڑا کل آرہا ہے یہ تحفظ توحید دے دن یہ جیڑا دن گزر ہے وہ تکمیل دین اسلام دے دن ہے اور جیڑا کل آرہا ہے وہ تحفظ توحید دے دن یعنی خالق دی باہتا ہے یہ دنوں بچاؤ دا جیڑا دنے وہ گر ساڑے پاکستان میں چاہے جتنے اہمیت حامل دنے انہ دنے جو کچھ نہ کچھ شورو گا ہوگا کسے نہ کسے ترین کے لئے ضرور ہوتا ہے مثلاً الگ پرانک میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے یا کسے ریڈیو تے چھوٹے موٹے مقادے مقالمے تکاریر مساجد یا چھوٹی سطح تو لیکے بڑی سطح تک کدھر ہے کدھر ہے کچھ نہ کچھ حرکت ضرور ہوتی ہے کہ اچھی استمبر ہے دفاع پاکستان دے دے چودہ آگست دے یوم آزاد دے یہ دا مطلب ہے جیڑے جیڑے دن نال سا ٹتہ لوگے اس دن دا سن پتا ہے کیوں کہ دو ہیں کم اس کا علم ہے کیوں کہ دو ہیں چودہ آگست دے زوری نہیں کہ کوئی بڑی بڑی بیٹیں گے جائے تو جا کے اتھے تقریبیج بیٹھے لیکن پیپسی بگرہ بھی پیئے تھے ویسے بہہ کے چاہے شاید دوستان جو پیئے تھے پتا ہوں ہوتا ہے کیا چودہ آگست چھے ستمبر دے مطلق بندہ کچھ بھی نہ کرے ضروری یہ کازیز پتی ہے مزارت جائے راشد محنانس دے مزارت جائے کچھ بھی نہ کرے چھوٹی سطح تھا تھا بندہ ہے پنچر لندہ دکانتے ہوئے شرح تھے مزارت آدمی انہوں کی پتا کتے تقریبات پیاں دی ہیں لیکن انہوں علم ہوتا ہے کہ آج چھے ستمبر ہیں کمال ہے یہ پاکستان تی تاریخنا جہاں دیں منصوب ہیں اس سارے انہوں کم از کم پتا تھے آئے یہ دو انتہائی تاریخ اسلام نہ اہم دیں کسے انہوں پتا ہی انتہائی اہم دیں بیکھو میری رسول کے لئے جس شہر تعلق نہ ہوئے اہمید کوئی نہیں جس شہر مجلس ہو رہی ہے ایک بندہ سرگوت ہے ویسے اپنے عزیزانو ملنا ہے مجلس سنتا ہے یا مجلس پسند کرتا ہے سنت بھی ہوئے گزرتے ہیں انہوں پتا لگے کہ مجلس ہو رہی ہے دلچسپی دی وجہ تو آکھے کہا آیا تو میں آئیں گے آیا تو میں آئیں گے رات بھی رہ نہیں تو جب وہ عزیزان کنٹا لیٹ چلے جانگے مجلس ہی سننی دلچسپی یہ تو وہ رکے گا رکے گا آواز سنے گا یا اشتہار بیکھے گا یا دو چار بندے کوئی کارے کپڑے آلے بیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ مجلس ہے کہ دلچسپی ہوئے تو بندہ مطلب انہوں ہر صورت اہمید تو دے ذنس موجودہ رکھ جائے گا جنہیں بندے باس دلچسپی نہیں بالکل ہی وہ کوئی بندہ آکھے نہ بیتھے کہ انہوں روڑتے ہیں مجلس ہے یہ چلا جائے گا انہوں نے دلچسپی نہیں یہ جدن دین مکمل ہوئے بندے انہوں دین نال دلچسپی ہے اس دین نال دلچسپی کیا ہوئے کسے بندے انہوں نے پتا ہی نہیں یہ پورے میڈیا پتا نہیں چلو جنہیں علماء دا میڈیا انہوں نے ہی پتا نہیں پچھلے جو ماں گزر گیا اگر جو ماں آج سے کوئی گھر نہیں کسی مجھ نہیں ہوئے گی کتا نہیں ہوئے گی پچھلے دن دی یہ تاریخ اسلام نہیں میں تاریخ انسانیت دگل کی تھی دین دی تکمیل دا دن اٹھارہ زلحہ جی اور تحفظ تحریر دا دن کن چوبی زلحہ جی اور مصیبتیں ہوئے کہ لوگاں صرف خدا دی کس میں اس واسطہ یاد نہیں کہ دوہا دا تعلق آل محمد نا دے کہ دوہا یام دا تعلق آل محمد نا دے انہیں ایک دن دی احمیت پہلے دست دیا کل دے متعلق بھی کچھ مرضا پیش کر دیں ایمار کوئی کتاب ہے جی یہ دا تارو قادری صاحب نے لکھی انہیں چند کتاب آجیں گے لکھی ہیں انہیں بچوئی کتاب ہے ایمار اصیف و جلی اللہ منکرہ بھی آئیتِ علی ایلانِ ایلانِ غدیر انٹر کومس لکھے ایلانِ غدیر قریب دے بندہ جہاند میں دیت پڑھنے گی رہنے ڈاکٹر تارو قادری انہیں نکل روایت لکھی اس دن دے متعلق اور روایت بھی حضرت ابو حریرہ تو لکھی وہ میں پہلے پڑھ دینا اس وقت میں آیت پڑھ دینا آیت ہوتاں پڑھاں گا جنہوں کو نہ لکھی جنہوں نے لکھی وہ تھے میں آیت پڑھاں گا روایت حضرت ابو حریرہ تو میں کسی شیعہ کتاب دا حوالہ نہیں ایک ونجہ حوالے نے اہل سنت والجماعت قدب دیں اور اتحرال قادری صاحب نے اکٹھے کی تے تو مقدمے میں سے لکھیا کہ میری عمر ایک ونجہ سال جی دن ہوئی ہے او دن میں ایک کتاب نہیں ہی ہے تاکہ میں سالگیرہ اس انداز میں بناوا کہ خراجیہ کی دت حضرت علیہ السلام میں پہلے شیعہ ایک ونجہ حوالے انہوں نے بلکل ساری کتاباں اہل سنت دیا تے انہوں نے ادھے کوئی دیر سو دے قریب تقریبا تقریبا راوی بھی لکھے لیں نا جنہیں سبا کہے گا دیر دی روایت کی تھی میں وہ جنہوں نے سامنے پڑھ دے نا بندے بڑے اترے ہوں دیر بچوز حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اٹھارہ سلحاج کو روزہ رکھا اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب لکھا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اٹھارہ سلحاج کے دن کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے ساٹھ روزوں کا نہیں ساٹھ مہینے کے روزوں کا سواب دکھا جائے گا سرگوٹ دیتی مرکزی جگہ جو میں کھڑا اور پڑے دکھا چیرے نظر آ رہے ہیں یہ اٹھارہ سلحاج روزہ بند ساٹھ مہینے دے ساٹھ مہینے دے گرون ساٹھ مہینے دے گرون ساٹھ مہینے ترینہ زرب دے ہو گئے کہ نہیں ہو جنگئی اٹھارہ سلحاج روزہ ایک روزہ رکھنا ہے اٹھارہ سیل حاجدہ سوڑا دا نہیں سوڑا دا نہیں اٹھارہ سیل حاجدہ ایک روزہ حضرت عبور علیہ فرمان نے جس رکھیا انہوں اللہ وعدہ اللہ شریف ساٹھ مہینے تے روزہ سواب ہو جائے نام آماز چلکھے گا کہ تُو ساٹھ مہینے روزہ رکھے ساٹھ مہینے ساٹھ مہینے میرے محترم سامین اگر ایک روزہ ایک نے کیے ایک روزہ دی ایک ایک کی بہتر حساب دالی نے ایک روزہ دی ایک نکی ہے تو یہ دا مطلب ہے اٹھارہ سو نکی ایک روزہ دی مل جائے گی اللہ از دن چھو اچھا پورا دن بنا پکھا رہے ہیں تو انہوں ایک نکی ایک نکی مل دی اگر اٹھارہ سیل حاجدہ رکھتا ہے دیکھو دن انہوں اٹھارہ سو جنہے بند انہوں پتا ہے کہ میں اٹھ بجے کامتے لگا چار بجے میں چھوٹی روڑنی ہے ایک سو روپیہ میں لینے ہیں ادھے زین جی سو روپیہ ہے چار بجے تک سو روپیہ ہے جی چار بجے تک سو روپیہ ہے ادھے زین جی سو روپیہ ہے سو روپیہ سابنا کامتے کر دا یارو مٹھا کرے یا تیز کرے چھٹو ادھے زین جی سو روپیہ ہے دیاری جنہوں پکی لپنی ہے سو روپیہ انہوں مالک نے بھی پتا ہے میں سو دینے مزدور نے بھی پتا ہے میں سو لینے صرف تصور کرو کہ پورے دن تو بعد جدو وہ جان لگے تک ان اٹھارہ سو رویہ دے دے مارک اٹھارہ سو رویہ وہ ایک وقت ہی سوچے گا تو یہ غلطی بھی لگ دینا وہ اکھے گا جی مطلب ہے تو اسی ایڈوانس پر دندے ہو ایڈوانس پر دندے ہو اس اٹھارہ سو رویہ دندے ہو دیکھو درہ آج لے جا آج آج لے جا رہا آج لے جا رویہ دنے ہو آج اٹھارہ سو رویہ آج اٹھارہ سو رویہ جیسے آج لہنا آلی اوما آن دین جیسے آج لوں کی ان کے لئے تو سیدھے گوڑھیں جیسے آج لوں کی انہیں آلی اوما آج لے آج لے ایک فطری کا لے جڑی میں کر رہے ہیں یہ دا کسے مناظر رہا تنک نہیں فیب بھاو جیس فطری گر لے کہ وہ بندہ کم کم پوچھے گا نا نا تو سوچے گا ضرور کہ آج کی یہ مزدور نے ساور پیدا کم کی تھے انہوں مالک ٹھارہ سو کر دیتا ہے یار ایک باری تُسی چھٹو وہ جورت نہیں کرتا یار سمجھ دا سالوں کی دین دا جو اپے تو نبود جانے ہوں اہمیں گالت نہیں چھیلے نہیں لیکن سوچے گا ضرور کہ آج کی یہ یعنی سوچ کم نہ کرے پھر ایک سے دجھے مزدور نے پوچھے گا یار گالت کیسی اگلے نہیں پوچھتا گنا آگے کل کیسی ساور پیدا لینا سی تو انہیں ٹھارہ سو دیتا ہے آج علاجہ آج کل کیسی جو کل پتانا لگے تو شرا کے گا پرسوں کیسی مینہ پتانا لگے تو پچھلے مینہ کیسی سال پاس پتانا لگے تو پچھلے ساور کیسی او دن کیسی ساور دا ٹھارہ سو لبے تو مولوی مزدور سوچتا ہے اپے ایک ہی ہے تو او دن کیسی قرآن کا واسنی اللہ جو ایک روزہ دا سواب ساٹھ مینے در روزہ پر دلتا ہے ایک ہی ہے تو سوچ او دن کیسی یہ میں چیز میں چیز میں میں سوچ دیگا لگا رہے ہیں میں دا ہوتا فکر دے میں کسر دنگ نہیں کر رہے ہیں میں دا ہوتا فکر دے رہے ہیں کہ آخر بندے میں سوچنا چاہیے دہا پہ او دن کیسی او دن کیسی چنو انتکہ لوگو گزر کیے ویسے او دن بھی لوگ کا سوچیا ہوئے گا نا کیے آج جی سوچ لیب میں او دن کیسی چھاٹھ پرہ پیشلی گاری چھاٹھ آج میں بیان کیتا ہے نا آج جی سوچ لیب تینو ابو حیرہ دا واسطہ ہی سوچ انہوں نے بیان فرمائیے نا بابا جی انہوں نے بیان فرمائیے نا سوچ لیب یار ایک ور سوچ لیب میں او دن کیسی وہ سوچے چلو پڑی لیب میں سوچنا تر نا سوچ آکے او گھر لکھ دے وہ فرمائیے گا جی کرنا اصل چلو لائٹ اندیاں نہیں بندے لائٹ لیں دے لیں دے کنیاں بند اچھا کئی گلازی ہیں جنہیں لائٹ لینڈ ہیں وہ نہیں لیں دے لائٹ لینڈ ہیں جنہیں لائٹ نہیں لینڈ ہیں وہ لائٹ لائٹ جانے کے جانے علام لگا ہوئے نا پتہ پنجا جانے لگا ہوئے او تھو پانچہ زار پلہ گزر جانتا انہوں نے پتا نہیں دلچسپی جو کوئی جنہوں دلچسپی ہے تو کھاوے ہاتھیں چھڑنے پہرنا موٹر سائکوں کو سلام ضروری اچھا موٹر سائکن وارے تھے جنہیں کلاچڑوں ہی تہرے ہیں سر بھائی اگر وہ دو بھائی بچہ نانا چھڑنا چاہے وہی تہر آج بھی پہ چلان دیں پھر میں پہر چلان دیں ہاتھ بھی کھو نہیں پہر بھی کھو نہیں نونہ کدھرے بھی نہیں ہاتھ چھڑنے پھر وہ خرد رہے ہیں کینجھ روڑا ہے ایجیڑا بچہ ہاتھ نہ چھڑے تو درے پہ میں ڈھگ نہ پاؤ وہ کم اس کم علم بہردہ اصل جو علم نو لائٹ نہیں لے ٹھیک ہے نا جی قائد وہ سمجدہ ساڑا نشان ہے حضرت عباس علیہ السلام اس نے کنامی لکھیا ہے تو وہ سلام کر دو بندے لائٹ نہ لے انتو میں جملہ سنوانا میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے نام ایٹار فانی جملے قدی پڑے نے سادہ گفتگوئے حضرت عبور ایرہ فرماتے ہیں اس اٹھارہ سلحاج کا جس نے ایک روزہ رکھا اس لیے اس کے لیے ساٹھ مہینوں کا ثواب اس کے نام آیا مار درج کیا جائے گا آوے رڑ کے سوچی یہ تنقی ہے میرے نزدیک ساری مجلس یہ دے ویچھے سادہ جملے جائے ارشاد فرماتے ہیں اصل میں یہ غدیر خوم کا دن تھا مہربانے جناب اصل میں یہ غدیر خوم کا دن تھا مسائل وحد پڑھ دینا کتاب دے تو میں نے آجھوں کو قرآن نے آئے ہیں نا سرگو دے بڑے میں نے آجھوں کو قرآن نے آگا تو ان کتاب مل جائے گی یہ دا صفحہ بیدا ستے ہیں صفحہ دا نراب شتالی یہ حضیث دا نمبر پائی اہدیج وہ فرماتے ہیں کہ یہ غدیر خوم کا دن تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلیہی ویچ کوئی نہیں معاف کرنا لیکن بری کال جنو گسا آنا فرمانا میں وکیلہ اہل بہتتا ہے سوٹا وکیل ہوتا ہے بڑھا بھی ہوتا ہے کئی وکیلہ پریکٹس بھی کرتے ہیں کوئی مڑا جنگہ تو وکیل آئی ہے وہ بھی اچھا وکیل ثابت نہیں ہو سکتا جڑا مخالفتی فائل ہی تیان نہ پڑتا ساڑھی کتاب نہیں ساڑھا حوالہ نہیں اس واسطے جنہوں نے دکھے ہیں میں قرآن سامنے لکھ کے وچے صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہوئے میں آلہ ہی مجھ پانا میرا تو جنہوں پہ کرتا لیکن میں پڑھنا کبلا اوسرا جو میں انہوں لکھے مہربانی فرمانی جو فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب حضور نبی اکرم نے یہ ساٹھ مہینوں کا سواب اس دن کا ہے جس دن کا دیر کا دن تھا کیوں سواب ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انہوں بھی لائیڈے لیند سو ایڈا پریشان نہیں ہونا کی بلا اس وقت ہے کہ میرے علم چین میرے سامنے اکثریت ہو بیٹھی جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے 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 علیہ السلام آدم تجلے بندے میں کوئی اعتراض ہوئے ویسے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام تارول کا تصور لکھے لکھے تجلے بندے میں کوئے ہمیں بچے زارہ سننے بچے ہو ستے دلائے پہ دائیدن تون کوئی اعتراض ہوئے نا کہ حضرت علی مسلم کیوں انہوں اعتراض ہونے ہونے تے انہوں اخوز پہ جنہیں وہ ہی لئے کے انہوں دے سننو وہ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ ہونے جرح لے کے انہوں دے سننے اور حضرت جبریل دے متعلق درود تاج کیسے مہدہ ہوئے درود تاج ہے ایڈا ختمہ کے پڑھا جاتا ہے وہ دیمچ یہ لفظ نہیں ہے صاحب تاج اوال محراج اوال براک اوالالہ یہ دیمچ ایک لفظ ہوتا ہے واللہ ہو آسمہو و جبریلو خادمہو واللہ ہو آسمہو و جبریلو خادمہو یہ ہودی ضمیر نبی ہے جا رہے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ اللہ مصطفیٰ کا آسم ہے اور جبریل محمد مصطفیٰ کا خادم ہے میں ایک چیزی بولتا میں آرام نہ لاتا پہ جوڑنا قرآن اکیا کہ اے جیتا نوکر علیہ السلام ہوئے خدا دماغ رضی اللہ کیا سے ہوئے آرام نہ لگا حضی اللہ میں لکھوں تے دلائر کافی نہیں علیہ السلام واسطے دلائر کافی نہیں جیتا نوکر علیہ السلام ہوئے حضرت عبراہیم رضی اللہ نے ہم تو جانتے ہیں حضرت اسمائی رضی اللہ پڑے لکھے بندے نے آستے رفعہ کہ مو بھی توں گوٹی پیتی تے نوکی ہو گیا ہے توں علیہ السلام رضی اللہ کیوں نے لوگ آ کرنگے کچھ حیاء کرو نہ کعبہ بنایا سے اجناب بنایا ہے وہ علیہ السلام نے جڑا بیچایا ہے رضی اللہ نے اس وقت کو غصہ کرنے لڑنی وہ فرما دنے کہ نبی پاک حضرت حضورِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تُسانی کبرانا ذرا زندگی چھنے کبرانا دیکھو اصل چھتے شیعہ بیٹھے ہیں توالے علم میں چھنے کہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ بہتا ہے جس علاقے جس علاقے جس لوگ ملک صاحب آنگ نے ملک صاحب بندئے بندئےھا ہیں جس علاقے جس لوگ ملک صاحب آنگ نے بندئے 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 ہاں جس علاقے جس ملک نہیں اندھے وہ تھے جب مرضی جس پنچے رنہ نسلا ملکہ کیا اہلسلام ملکہ کیا اہمیت بیکھنیاں جتے ہیں اہل سنت اخبرانا یہ ہو دی بڑی اہمیت ہیں تجرہ پہترین ہونے کون نفذ نفذ ہے اہل سنت والچماعت نے ہاں کی بنا کمال تا نفذ ہے خدا دیکھ سب ہونا ہمیں ابھی المومنین باستہی سمار کیتا ہے آسانوں ذرا بھی کسا نہیں بالکل کبرانہ نہیں لائٹ لینے اگر کوئی حضرت تعریم رضی اللہ عنہ ہوا کھے تاں بھی کوئی گل نہیں کبرانہ نہیں علیہ السلام آکھے وہ دی میرے پانے کوئی گل نہیں اگر کوئی رحمت اللہ علیہ آکھے تو سب پریشان نہیں ہونا اگر کوئی کرم اللہ باجہ ہوا کھے تو سب پریشان نہیں ہونا اگر کوئی حضرت علیہ آکھے تو سب پریشان نہیں ہونا پانے رضی اللہ پانے کرم اللہ پانے باجہ ہوتا ہے جیڑا بھی کوئی لفظ استعمال کرے تو پانے ایک بھی نہ کرے ہاتھ اے ہی رہے گا فکر نہیں کرے کوئی فکر نہیں کرے کوئی فکر نہیں کرے کوئی رضی اللہ آکھے کوئی علیہ السلام آکھے یہاں آریہ کوئی کرم اللہ باجہ ہوا کھے کوئی حرجہ نہیں گا کیونکہ حاضرت اے ہوئی نہیں اچھا کسی اگر سن اے ملکل قرآن جنا عید وچے جنہیں مباحلہ وچے جانوانے لوگ لکھیں عید وچے سائٹ تھے ایتی تفسیر لکھی شاہ عبدالقادر محدث دے رہے وہ اشارت فرما دیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو لائے امام حسن رضی اللہ عنہ کو لائے حضرت عریض رضی اللہ عنہ کو لائے اور حضرت فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ کو لائے یعنی ایک صلی اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ تنال چار رضی اللہ کوئی گاہ نہیں کوئی گاہ نہیں صحابی یاک ہے کوئی گل نہیں حضرت علیم جیڑے بندے صحابی صرف آندھنے آل شامل نہیں کر دے کوئی عجید گل نہیں کوئی رہی صحابی تو مندل نا کوئی عجید کو مندل نا صحابی تو مندل نا مجھے صرف میں بڑے پیار منا پوچھا گا ایک کی صحابی کیوں گیا ہے دجھے کیوں گیا کوئی گل نہیں انہوں نے نبی پاکا کیا وہ چلے گا اور کے سننے نہیں آگا تو نہیں گیا کوئی گا چویسا گا کجھے ایک میرے پانی کرو ان اچھے مانوں میرے آنگوں ماندیو جب میں میں آنگا مشرع مفتی مفتی ہے تو میرے کو کرایا دیتا تھا شاہر آنگا تو صرف مفتی پاس ہو شاہر آنگوں کا ڈکے بیچوں ویسے تھے میں سامنے میرے قرآن میں میں اندروں رازی کسی نالج کو بغیر میں حاضر ہوئے تو ساتھ بچوں رکھ رہی کت ان میرے ذہن چلے گا کوئی نہیں میرے بڑے محسن نے میرے بڑے عزیز نے اور بڑا شفتر کر کے لئے سید غلام عزیز شاہب بلند ترسل اللہ ہمیں سوٹا تو ساتھ بچوں فرمانی میرے نسلیق نبی پاک سان اینجے اینجے نبی پاک سان تھے ایتھے حضرت امام حسین سان اے دوں اچھی مثال تھے میرے قرآن کوئی ایتھے امام حسین 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 اُمری نال حضرت امام حسین پچھے جناب سیدہ سان تھے آخر تھے حضرت علی سان میں اگر ہمیں بیان کرنا جی کدھی مباہدے میں تو پھر میں جی کرنا ہوں کہ اے جار حسین پانچے اے صل اللہ علیہ وآلہی وصد اے بندے پریشان ہیں اے آلے ہی مزاق نہیں کسے ماؤن بھی دے حد قرآن رکھ کے میرے انگوں پچھو جتو حضرت عیسیٰ تے ماتی نے آنے اے اگر کنے کھلونے تو پچھے کنے کھلونے پچھے کنوں پچھوں پچھوں کے جو نماز پڑھانی نے اگر کنے کھلونے ہیں تو پچھے کے کنے کھلونے ہیں این پچھے کھلونے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھے علیہ السلام مائنے کے یا صل اللہ علیہ وآلہ ہائے ہائے جنہوں پچھے علیہ السلام کلوتا ہوں گے اگے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اگے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے لو جنابی علی اے فرمان دینے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی گر کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر فرمایا نبی پاک نے مجمع سر نے پوچھیا کیا میں تمہارا ولی نہیں کتاب شبی پہی ہے یہ تو میں ناجر قرآن گل لے میں نے انہاں دسکتے ہیں میں کو دے کے جانے میں بڑھنی تنی نا ایڈی کو کتاب کٹی کمیں گی ہو سکتی اور ارشاد فرمان در کہ نبی پاک نے صحابہ قرآن پوچھیا کیا تمہارا میں ولی نہیں ایک گل تو میں آجے تک ہیران آنے کنیٹی بھی ہیرانگی نہیں آن نے مجمع بہت زیادہ سی ہے سپیکر تو بغیر ہر بندے نے سنیا کہا اس پی کر تو بغیر ہر بندے ہیں اس پی کر تو بغیر ہر بھی ایڈا مجمع ہوئے کچھ لکھ سوا لکھتے قریب دسکتے ہیں سگار تو آرم نے ایک کوئی آج کی تھا پہلا بھی تھی آگری اتنا بڑا جمع غفیر رہا ہی تھے اللہ نہ کرے سپیکر بند ہو جاتے آخری بندے آنے کرنا بھی نہیں میں کئی بار ہی بکھیا کے لئے سن دوں نے انہیں کو پہلے آنے کوئی نہیں پورے خمے خدیر اچکے سے آخری بندے بھی نہیں آنے سنے ہیں نا بندے ہیں اچھا تو اٹھا کی خیال ہے کہ ویسے انہیں بندے ہیں سرکار دوالم دی آواز جتنی بھی ہوئے ایک عام انسان تی طرح سرکار تشریف لیا ہے عام انسان تی طرح زندگی گزاری تیسرکار عام انسان تی طرح زندگی گزاری چاری سال تک پتہ نہیں لگا بھی یہ نبی ہے لیکن ایک نبی نے منوالیازی کہ صادق بھی میں اور امین بھی میں سادہ زندگی گزاری ہے اونٹا تجارت کیتی ہے دکانداری کیتی ہے سرکار دوالم میں تے کھلو کے تقریر کرتے ہیں تے لکس ہوا بندہ تے ویسے آج بھی کٹھا ہو جائے تے میرا خیال ہے ہوتا ہے کہ آواز جاندی بھی کمیں گئی ہوئے گی اللہ تعالی کوئی انتظام کیتا ہو یار سادہ گھر کرنا پہ یار اللہ تعالی کوئی انتظام کیتا ہو یہ پریشان ہو لیگا نہیں جڑا اللہ بغیر ماں باپ تو بچے پہنا شرد ہے جڑا بغیر پہو تو ایسا پہنا شرد ہے آواز جانا پچھانی کے رکھا اللہ ہی پچھائیے نا اللہ ہی پچھائیے اے سوا کو لکھ بندہ ہوئے تے اللہ اتھے نبی دی یہ بات پچھا شرد ہے جڑا سوا کو لکھ تک پچھا شرد ہے وہ خیبر تو مدینہ میں پچھا شرد ہی ہوئے یہ بھی پریشان نہیں آئے جائے بندے ہر گلتے پریشان ہو گیا وہ یار اللہ دی قدرت ہے یقین نہ کھولو اصل چیز بندے توحید نہیں اچھے طریقے لانے سمجھے کہ توحید کنیاں کو بتا رکھتی توحید کی قوت اکبابا جی بندے واقف ہیں اصل چیز توحید انہیں مپڑن نگایاں کہ جملہ انہیں پتا لگ جائے پریشانیاں دور ہوں گیا کافی کونکہ عید ہے کل ازری اگے آ رہی کل درمیان عیدین دیسی وجہ پڑھنے کل درمیان عیدین دور ہوں گیا کوئی نہیں وہ آئے وہ بھی میرے کوڑا ہے آئے ہاتھ پرانے کیتا جاتے ہیں دو گھنوں پچھ رہے اللہ نے کچھ ایسی کہا کیا میں تمہارا رب نہیں سرکار پر فرماتے ہیں کیا میں مومنین کا ولی نہیں کہا دو بلا یا رسول اللہ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ ہمارے ولی ہیں جب وہ بندے انہوں منوالیاں کہ میں توڑا ولی ہیں سیر فرما دے لیں اس کے بعد حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے پہلی کہتے ہیں پریشان ہونا چھٹتے ہیں پریشان نہیں ہونا زندگی چی پریشان نہیں ہونا میں ایک خطبہ دا لفظ پڑھتے ہیں نبی پالتے ہیں خطبہ دا لفظ وہ سڑے انہوں والے چھپے ہیں وہ لفظ ہے حضور نے فرمایا فارضہ اس کی اطاعت فرض ہے اس کی اطاعت کافی اطاعت کافی اطاعت کافی اطاعت کافی اطاعت لیکن ناکدے کی دیتے ہیں عربی تے عجمی تے کاری تے گوڑی تے چھوٹے تے بڑی تے اس بنا کچھ نہیں ہے ایک نبی نے شرط رکھی ہے تو سب بے فکر رہے ہیں شرط کی حضور نے فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِد ہر اس پندے پر اس کی اطاعت فرض ہے جو اللہ کو ایک مان Ideally مواحد کنوں مانتے ہیں عباد روے میں دنسل cries پڑنا طالب انہوں پر ہمیں ملی چھوٹے ہیں الحمدللہ مواحد کنوں مان دیں تحید برستھ کو اللہ کو ایک ماننے والے کو ایدان مطلب ہے کہ جیدا اللہ نہو ایک نہیں مانتا وہ حضرت عزیق و علیہت مطلق پریشان ہوئے اعتقدر کوئی بوجھ نہیں اعتقدر کوئی بوجھ نہیں جیدا اللہ انہو ایک نہیں مان دیں نہیں مانتا ہوں تو کوئی بوجھ نہیں ایک ہور آیت پڑھ دینا اللہ فرمان تھا ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے میربانی کرلیں جب جڑا غریب تھا زقاة واجب نہیں کرتا غریب تھا زقاة واجب نہیں غریب تھا حاج واجب ہی جڑا غریبہ مسکینہ تھا حاج تے زقاة واجب نہیں کرتا کمزور ذہنہ تھے والائیتاlus کیسے کرتا ہے ایک اسی کیوں پریشانلہ ہے محبت حضرت علیتیٰ بنایت اور حضرت علیتی جنوی ہے لیکن جناب اداعات کو ہر مندر تو واجب نہیں پہلی شرط پہلی شرط پہلی شرط میں کہ معاہد توفارض لیکن اللہ لیکن مندر وجی تے فرض کہ حضرت علیتی احمد باہبت کرے حضرت علیتیٰ بنایتا رکھے حضرت علیتی کی تاتھ کر ایک تھے جیڑا اللہ نے ماندھا ہے مان کون تو مولا ہوں اے لنڈی پوچھی دا مولا نہیں جیڑا میں مولا ہوں مان کون تو مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اے دا مطلب ہے علی من نواز پہلا نا الہ ان اللہ بھی ضروری ہے پھر محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے اے دا مطلب ہے جیڑا اللہ دی توحید محمد نبوت اے ایمان رکھ دے اے دے تیلی دی بلایت فرست واجبے جنہا حضرت علی دی اطاعت نہیں کرتا اے دا نبی لڑتا لوگے نا اللہ لڑتا نا اے مولاہد ہے نا اے رسول اللہ بھی ضروری ہے نا اے داری نا اے داری یہ اس دن دی کہتا ہے جنہیں کامیرہ پہ کرنہیں مہینے شروع کرنے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جلدی باتا برائے درازی عمر مولانا صاحب رانتر صلی اللہ مانے جنہا فضلیہ لوگ سے تواندو مولا آباد و شاد رکھیں حرمانتین اس پار اس پار اے اردو اس پار اس پار اس پار اس پار اس پار اس بات پر اس بات کے کہنے کے بعد منگون تو مولا فعض علی فرمانتین اس پار حضرت عمر بن خطاو رضی اللہ نے فرمایا مبارک ہو اے ابن ابی تالی مبارک ہو اے ابن یہ پیسے ہونا اچھا کیتا ہے جہاں دینا مبارک ہو عری اے ابن ابی تالیب کے پیٹے اے ابن ابی تالیب آپ میرے میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے یہ جنا بندیاں ساٹھے متعلق بچیاں پاکے تھے ویڈیو بخائیاں نے کہ اے اللہ تو علاوہ علیمی مولا بن دینے جلدو کہ مولا صرف اللہ ہے لہذا انہاں مشرکاں جتماکہ کرتے ہو تو ساکھ دیتو جو فرمائی اس قسم دیئے گلہ دے کلیپس کڑ گئی تماکے باستے بچے تیار کی تجامل کہ اے اللہ تعالی مولا انتا مولانا قرآن انتا مولانا فانسرنا وہ ہمارا مولا ہے ہماری مدکر وافو انہم ساریہ اے اگرم ویڈیو مسلمان سورہ بکرہ دی آخری آیت میں پڑھتا سورہ بکرہ دی آخری آیت اللہ تعالیٰ واسطے لفظ مولا موجود ہے ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ دار جس کی ہم طاقت نہیں وافو انہ تو ہمیں معاف کر دے وغفر اللہ نہ تو ہم کو بخش لے وارہم نہ تو ہم پر رحم کر انتا مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے سورنا علاقوم القافرین اور ہمیں مدد دے ہم کو قافروں کی قوم ہمارے مدد مقابلہ ہے تو ہماری مدد کا ہے یہ دا مطلب ہے اللہ مولا نا اللہ مولا نا اللہ مولا نا یہ تو اٹا کی خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اکھ ہے پھر توسی میرے بھی مولا سارے مسلمانہ دے بھی مولا میرا خیال ہے حضرت عمر ان اللہ پر جنہ یہ اتھے بھی تم آقا کر دے توساں توجہ نہیں فرمائی توسی ہمیں پر اشار پر ہوتے کیونکہ انہیں خیال ہے کہ مشرق نہیں ہوگا اللہ تو علاوہ کسی مولدین سمجھیں نہیں لوڑیں خدا رہا یار رحم کرو رحم کرو اللہ مولا نا بولو اللہ مولا نا میں دونوں انشاءاللہ ذریع طورت سکون دے دیں گا اللہ مولا نا اس سے قرآن تک سے مورویدہ ہاتھ رکھ کے دس ہو ایک کنے دس ہے کہ اللہ مولا مہربانی عبادہ شادر ہو جنا پوری دنیا کلے کی دلیلیں کہ مصطفیٰ اکھے ہو مولے قرآن دی ہار آیت میرے نبی دا موجھو نکلیے نہ کسے جبریل آنڈا بیکھے نہ کسے جبریل جاندہ بیکھے نبی اٹھے نے دے اے بھی نبی دا کمال آدھا دے کہ اپنی زبان جو کچھ گلنا کڑیاں تے فرمایا اے قرآن ہے کچھ گلنا کڑیاں تے فرمایا اے حدیث ہے اتنے امین محمد آنڈے نے اے حضورتی امانت دا رہیے کہ جو اتروں پہ گام آیا انہوں قرآن آنڈے جو آپ کو تھی تشریح کی تھی انہوں حدیث آنڈے کہ ایسا جسے ہیں انتا مولانا انتا مولانا انتا مولانا تُو ہمارا مولا ہے پہلی ورک دے موچھا نکلے سرکارے محمد مصطفیٰ موچھوں محمد دی زبان تے تبار داناتی نے اگر تُو مرد جان دے سرکیانی نو مولا کہنا چاہی دے کیوں کہ جرا پہلی مولا بنے او بھی دے دے اکھائی بنے اے لاؤ آئے آئے آباد روز سبحان اللہ جرا پہلی بس دوش دیا ہے جرا پہلی اللہ مولا بنے موی پہ مصطفیٰ ملے آکھائی بنے نہیں تا میں مثال ہو دیا جوابی کوئی نہ ہو ہاں ہاں دوڑی کوئی نہ ہو دیا کیا نبی پاہلے آکھائی پتھرانی تازیم چھڑ دیو آکھائی 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 کہ جیتا نبی نے حجرے اسود نو چومیا وہ بھی پتھر دیو کسے مسلمان اے کہ انہی آکھائی کہ انہوں کیوں پہ چھو دیو تو بولو یار جنو آیا وہ دونی پتھر سیدھے آج بھی پتھر ہے تو ساکھ ساکھ ڈونگا کر سڑے کے دیو میرا قصور ہے ایسی دے پتھر ہی نہ ہو اصلے کہ اللہ نے پتھر نو چمہ کے دیسے ہیں اے نہ تا پتا لگ جائے گا کنوں تیرے آکھیں چھڑ دے نے کنوں تیرے آکھیں من دے گل پتھر دی نہیں گل ہی تا دے رسول دی یہ مولا تو انہوں آباد رکھیں یار گل پتھر جنو من دی نہیں لانی تا دے رسول دی نبی نے آت نماز سوچیا کہ میں نے موں پچھے نو کرنا چاہیے اللہ فرمانہ ایتھوئی مر جائے میں بیکھا تیرے مذہر کے نا مردتے میں نے تیری اتاعت وہ ایک کے نوگاندی میں جات کرنی ہے یہ دا مطلب ہے جس مصطفیٰ نے اللہ نو مولا منوایا اسے مصطفیٰ نے اپنے آباد رکھیں مولا کیا حضرت تعریف مولا میں نے تو کیسے گلدہ لگتے ہیں جنو نبی چھپا چھپا کے مولا منوایا انہوں بندے منگانے جنو وخا وخا کے منائے ایک ہی حضرت تعریف کیسے مولا کیا 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 کسے حضرت تعریف حضرت تعریف میرے مولا چہار مسلمان دے مولا صحیح ہاں اچھا یہ کہتے گل کرنے سی چھتا یہ جنو مبارک دے ہی دی مبارک دوں کی سب دین دی یا مبارک منگانا نے دین دین کہ کوئی دن سبی یہ لب جنگے دی یا مبارک دوست دین دین قریبی دین دین ہمسائے دین دین کہ مبارک ہو جنو جناب تو اڈا کام ہو اچھا پتا تو ہم لگ جنو ہے ویسے پہ یہ بندہ جنو لیول ایک کو ہوئے تو پھر ملے دار بھی بندہ ہوئے تو لنگ دے ہاں آخر بھی بیٹا ہوئے جی مبارک سنجناب خیرمبر وہ دا کتا مطلب مندہ پہ رواداری اور اخلاقی طور مبارک دین چاہیے موتا 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 تو دا سبی حضر ہے تو عمر نے کچھ منگن واسطہ مبارک دیتی ہے کہ اخلاقی طور دیتی ہے آہ 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 ایسی قلتے کو ہی نہیں کہ وہ چاند سنوہ پہ میں مبارک دے ہوگا تو پھر ایسی قلتے ہوگا اس اخلاقی طور دیتی ہے جو کتھر اندیسہ مبارک دین چاہیے رہی گے آہ 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 کہ مبارک تو اٹھا خیال ہے اس موقع تو ہم دی ہے جس تو پندہ دا نقصان ہوئے آہ 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 حضر خوشی ہے صحیح سے رہا شکر مبارک حضرت عمر نے دیتی ہے میرا خیلی ہونے بندہ نے ساما جاؤ گئی یہ پیو خوشی کہڑی سی جدی وجہ تو حضرت عمر نے ببارک دیتی ہے اوہ خوشی سی جدی وجہ تو اللہ سٹھ مینہ در ہو جاتا سواب دیتا صدقہ جامان خوش ہے خوش نہیں ہے اللہ بھی خوش ہے نا سوابی بھی خوش نہیں ہے تینوں کی اچھا ایتے کتیر صرف سانو پتا ہے اسی بنانے ایتا مطلب ہے تو نہ اللہ دی خوشی شامل ہے ایتا مطلب ہے اللہ دیا بندیاں کسے بڑھے بندے دی خوشی شامل ہو جائے یہ تو راضی ہوں دینا راضی ہوں دینا اللہ جو راضی ہے یہ نہ سواب پہ دیتا حضرت عمر مبارک پہ دیتا وہ فرمان دے جب مبارک دے چکے تو اس موقع پر اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائے اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائے وہ آیت اس کتابتے بھی لگئے لیکن میں اوتھوں پڑھنا جتھے نازل ہوئی لگئے ٹھیک ہے نا جی میرا خیال میں قرآن جو پڑھنی چاہی دی قرآن میں وہ موجود ہے میں ایتا تو پڑھ لینا نوجوانوں حضرت زینبیدار رکھنا فرمائے دینا اس موقع پر آیت نازل ہوئی تو انہیں پتا ہے موقع تے یعید ہوندھی موقع تے یعید ہوندھی جدو نبی پاک لوگ سے آبتہ رکھا تھے اس موقع تے آئیت آئی انا تو آئینا کرکا ہوسا یہ تو حضرتی گستاخی ابولاب نے کیتی تو اللہ نے فرمایا تبت یہ دا ابھی نا پہ بتا کوئی موقع بندہ تے آئیتوں نہیں آج نا موقع بڑھے ہیں نا نبی پاک نے آکھ آئیت میں مولا ہوں دا علی مولا تے حضرت عمرہ جنرہ مبارک دیتی ہے ایسے فٹ موقع تے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا دین مکمل ہویا فینایتِ علی تے دین مکمل ہویا اطاعتِ حیدرِ کرار تے دین مکمل ہویا حضرت علیدی محبت تے حضرت علیدی مولایت تے جائے جسٹ نہیں پڑھ رہا میں قرآن تریس پڑھ رہا اگر نہ قرآن تے ہاتھ رکھتے بھی کہیں نتیار کیونکہ یہ حوالہ بھی میرے اہلے سنے دوستوں نے اگر مطلب دین مکمل قدوں ہیں بڑے کام نبی نے خالق تے فرمائے نام تفان فما بلگتا رسالہ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو میرے حبیب تُو نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا بلک ما انزلالہی کامن رب وہ بیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے اے جنہیں باقی سارے پیغام نے وہ کسے ہو رنوائے سنے تو سکیس ہو رہا ہے یا بچیوں تُو سے یہ بڑوں لوگ دسو سورہ مائے نا یا یہ ہر رسول و بندگ ما انزلالہی کامن رب اے میرے رسول آج پہنچا دے وہ پیغام کہنا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے یہاں نماز روزہ حاجز کا جنہیں پیغامات سور حرام ہیں تے شراب حرام ہے تے چوبہ حرام ہے تے پت پرستی حرام ہے اے سارے پیغام کے دروائے سنے اللہ ترمہ پھر سوچو کیا بات ہے پس رکو دے رہے یار پھر سوچو سرکو دے سوچنے دے بھی عادت ہے یار کوئی دے سوچو یار میرے بانی فرماؤ کہ آج پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہنچا اصل صرف یہ نہیں گلے کہ یہ واحد پیغام میں جدو اللہ نے دیتا ہے نا وہ سدہ نبیوں دیتا ہے جبریل بچے آئی کوئی ایک پیغام میں ہے ایک بہی ہوئی ہے جدہ جبریل کوئی جدہ بچے جبریل کوئی اوہ میں پڑھتے ہیں قرآن پاکتے پڑھتے ہیں بڑا مزار رہے گا اے ستائیاں پارے ہیں جناب ستائیاں پارے ہیں تے سورہ مبارکہ نجم ہے خارک کائنات نے اشارت فرمایا مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے ماذا اللہ صاحب کم وما گما یہ تمہارا ساتھی جو مصطفیٰ ہے یہ نہ کہ بھی گمراہ ہوتا ہے نہ راستہ بولتا ہے پھر اللہ فرمانا یہ اس وقت تک بولتا نہیں نتگ نہیں کرتا جب تک اللہ کی بہی ناظر نہیں جائے پھر اللہ فرمانا ہے اس کو سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے یہ دنیا میں سے کسی سے نہیں سیکھا اس کو سخت قوتوں والے نے خود سکھایا ہے پھر اللہ فرمانا ہے زومرتن فستاوا وہ صاحب قوت ہے پس پورا اسے نظر آیا اللہ فرمانا ہے وہ ہوا بِرْعُفْقِ الْعَالَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَا قَعْبَاِكَا قَعْنَا قَعْبَاكَا اُسْحَنِ اَوْا عَدْنَا پھر محمد بلند ہوتے 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 اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گئے ایتھے تھوڑی سوچے مولوی آنکھے پہ ایتھے نبی پاک سانتے اوٹھے اللہ سے اوٹھے امنا زیادہ ایتھے بندے گئے بیٹھے نہیں انہوں نے کہتے میرے درمین فاصلہ ہے پاہ میں تھوڑا ہے بہتا ہے ایتھے نہیں تو میں ایتھے مجھے کارلت ہوتا تھا ایتھوئے کو نہیں نا ہوئیتھے میں نمائن فاصلہ کیوں فاصلہ تا مطلب یہ کوئی فاصلہ میرے باندھا میرے مسلمان فاصلہ ہے ایتھے نہیں مہتھے ہیں درمیان سے فاصلہ میں آگا ہوں گا کوئی یہ ان کے لئے فاصلہ مقدہ جائے گا مقدہ جائے گا فاصلہ تا رہنا تا لہیلے اوہ اتھے نہیں تا مہتھے ٹھیک ہے اللہ دیا بندیا ایتھے روزکار فاصلہ ہے نبی تا ہی تھے روک جانتے خیرے اللہ اتھے لوگ جائے یہ دا مطلب شکین کرو کہ اللہ نیسی اللہ نیسی خدا دا ناجی اللہ نیسی اللہ نیسی بلکہ اللہ فرما دا ہے لکت راہ من آیات رب پہل کبرا اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی رب کو نہیں دیکھا رب کی نشانی کو دیکھا لکت راہ من آیات رب پہل کبرا اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا قرآن دا نائی قرآن دا نشانی سی سب سے بڑی نشانی چھڑ پنا چیڑی بھی ہے دی چھڑ پنا نشانی اندی یہ آئی نچن یہ تو ہوگا ہے نچن نشانی یہ یہاں نہیں ہے تو اڑے پندہ سے تو اڑے ہلکے ہیں نشانی یہاں نہیں ہے آپ تو نہیں ہونا ہونا یہاں شجاعت آپ آگے کھڑا یہاں مورا لوگ کے تو سیکل تے لانی ہے سجاعت سیکل ہے کتھے کھڑی جی موریان کافلی جیڑے کتھے کھڑی سیکل تے دے نانوازی فالے شیر تے تے زرداری آنے تیر تے او تیر ہے نہیں وہ جاں اصل چھپ جائیں دینے تے نشانیاں کلکویں دینے ساڑا کاؤنے دے مخالف کاؤں اصل سامنے نہیں آنے ان نشانیاں پیج کے اپنے ہمایتی ہی کرنے دینے ہمایتی کنے نے ایدہ مطلب ہے جس نشانی دا حیاء کرنے انہوں ہمایتی نکھے جانے اللہ بھی سامنے نہیں آیا تے نہیں آئے گا اس اپنے نشانیاں پیج کے فرمایا میرا کاؤنے شیطان بکھوڑ مصطفیٰ نے اپنے رب کی سب سے بڑے نشانی کو دیکھ اچھا جتو نبی پاک بند صلی اللہ اچھا کہنے ہاں کیا جدیس کنیاں فرمایا ہوں جب رئیس اللہ دے بند ہے کہ جب رئیس تو فیر نظر آئینا سے تو سکیمو اگر میں ایک عوشت بھی آگر بڑھ جائے تو میں جان جاتا ہوں پھر کنیاں بہر نبراہ پی آو دیا ملے آزئے کیا بات ہے آو دیا ملے آزئے ایک میں تنپا کی گلتہ سا اللہ دیا نشانیاں جو سب تو بڑی نشانی دانا مصطفیٰ نشانیاں جو سب تو بڑی نشانی دانا مصطفیٰ کیونکہ نشانی انہوں اندرین جدی وجہ تو اصل پہچانے ہیں جدی وجہ تو اصل پہچانے ہیں جائے آجرک آلم لگا ہوئے ہیں دانا مصطفیٰ بانپا ہونکاب نشانیاں کا د Aggریاب فہی اللہ دیا یہ انہوں کی نشانی نہیں کہ انہوں نے کمی کہ اسی طرح پہنز پہن rozum کمیوریٰ انہوں نے نشانی داستی اللہ آمنی Dr. ای نشانی داستی part too نشانی دا صدیہ کے پردے چکاو نشانی دا صدیہ کے پردے بیچے مولا تو انہوں رکھیا باتے نشانی دا صدیہ کے پردے بیچے سلام یا حسین گڑی تو لکھیا اگر صاحب لگ جاندہ سیدہ راہی لبی پاس تو وڈی نشانی کی بلکہ ہے سب تو وڈی نشانی ہیں سب تو وڈی نشانی دا ability آیت کبرانے آیت کبرانے آیت کبرانوں دا brushed اللہ دیا بندیا کیوں کہہ jewelry ne karna آیت کبرانے اللہ نے بکیا آیت کبرانوں دا ایتا مطلبح جنو مصطفیٰ نے بکیا اللہ تبقاً کرناہی وہ تبقاً کرناہ amount ایک کوئے جنہیں نظر آئی درہے ہوگیا نا ایک کوئے جنہوں نظر آئے ایک جنہوں دا 돌 جنہوں دا forefront سب تو بڑی نشانی مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ بچانے گے سب تو بڑی نشانی اللہ دی مصطفیٰ ہے یہ سب آیتِ قبرانے آیتِ قبرانوں میں کھائے یہ نہ مطلب ہے کنفرم ہو گیا کہ جنہوں مصطفیٰ نے ریکھے ہیں وہ پوری کائنات وجہ پوری کائنات وجہ نبی تو چھوٹا ہے باقی سارے آدھو ہیں اب آج رہو جناب کیونکہ آیتِ قبرانے آیتِ قبرانوں میں کھائے تمیر بانی فرماتو جبریل آگ شڑے جبریل آگ شڑے جبریل آگ شڑے جبریل آگ شڑے درزیاں دی دکانہ در بھی کپڑے دے در ناب بھی دے کے اندھے دے کپڑے لے کے بھی کچھ کار وڈے ہیں ایسے اندھے بڈے جنہوں درزی ناب لے کے بھی جانتا دے کپڑے دے اور مانے جاو جنہوں دے بہتا جبریل درزی ہوئے جبریل وڈے کے اوڈے مولادو اللہ باہتے شاد رکھے نبی بیس نہیں کر دے نبی بیس نہیں کر دے جب آیتِ قبرانے آئیتِ قبران کو دیکھا پھر اللہ فرمان دے فَاَوْحَا الَا عَبْدِهِ مَا آُوْحَا پھر ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرح جو کی تمہیں کیا مَا آوحَا تمہیں کیا مَا آوحَا جو کی مَا آوحَا جو کی مَا آوحَا جو کی اس وحی کی تھی اس وحی تو جبریل واقف نہیں جو جو تھے ہے نہیں سابر نقبی صاحبوں کو بندہ جانڈا مَا آوحَا اُنا تو جملہ دور آرہے ہیں میرے استادِ مکرم صاحب جو بڑھے کو نیازت نہیں لے فرمان دے صاحب فَا آوحَا الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ اس ماں کو جبریل بھی نہیں جانتا کہ اوہا الہ عبدی ہی ماں اوہا اس ماں کو جبریل بھی نہیں جانتا جبریل بھی منتظر رہا کبھی تو پتا چلے گا کہ وہ ماں کیا تھا کبھی تو پتا چلے گا کہ وہ ماں کیا تھا جبریل سوچتا ہی رہا ہاں اس دن جبریل کی ذہن میں آ گیا کہ وہ ماں کیا تھا جب دوبارہ میدانِ گدیل میں فرمایا بندگ ماں جب دوبارہ حمد غدیر میں کہا گیا یا یوہر رسول و پلک ما آج پہنچا دے وہی ما آج پہنچا دے وہی ما آج پہنچا دے وہ پیغام قدری صاحب فرماتے ہیں اس پیغام دنائے من کنت مولا حفاظ من کنت مولا حفاظ من کنت مولا حفاظ اللہ دا پیغام صدقہ جمع اللہ فرمانا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے میں پنڈی گیا مجلس پر نتھیک بند ہے میں لنگ دا سبیا اگر ناصر آباد صاحب پہنگ دا میں ہی دو جاتا وہ بندے سلام علیکم وہ یوں نہ نہ لے کوئی میرنہ لے وہ میرنہ پہ لے وہ آج آج تھے میری آقسان چلے گیا سلام علیکم دائے کے پڑھا جمع گفیر سی اچار تھے نا آج یوم اگھدیر تھے وہ میں پڑھے جو نمارکہ جو نکھا تھے بچوں ایک رکا نہیں کر رہا وہ میں پڑھے آج وہ اشتہار سی کسے محفوظ تھا وہ کو مڈا پا گیا لنگ نے کسے محفوظ تھے وہ سلام علیکم دائے کے مکڑے پڑھے دارش رہا اچھا گئے بیٹھا ہوں میں کھا یارتے ہاں رکھا گا کوچھ اینہ پا جائے مطلب ہے مہنجو پتا ہی نہیں ہے جتھے مطلب ہے کاغذ بندہ پا گیا ہے وہ تھے ہی نہیں ہے چرس پا جائے جا کے پر پڑھے پڑھے پڑھتا ہے مہنجو پڑھے 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 وہ ساڑے پڑھے 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 قوم پہ انشاءاللہ آپ زیادہ تحقیق نہیں کرتے جتھے گھل اٹھے جانے ہیں کمنٹ دو پہی نام فونان سارے پاک ملک تھے تھے پھر بند محمنہ آپ پاس جاگنا ہے کوئی سنے ہیں پتھ لیڑا نہیں ہوں آپ جی ماں اگلی قد کرنے لوڑی نہیں میں کیا لہتا ہے تیانک ہے گا تیانک ہے گا میں زیادہ دوگا دکھا نہیں کرتا شاہ جی زمدار نے اس محسنوں قرار رہا ہے اے اٹھے خلوک ہے اٹھا کر پائے جی میرے بھانی تسی آئے ہو ذرا جتھے ہاتھا تیان رکھے جنہوں فکر نہیں بھی ہوں بھی لگ جنہیں بھانی جو پہ آندہ میں زمدار نہیں ہوں جتھے ہاتھا تیان رکھے گئے پاہ میں مومن آئے ہیں ایس وڑے دوجہ بندہ کیڑا ہوں دا ہوں جی فیرے نا ان کو خطرہ ہے اے نا تو ہوں جی پہ آندہ نے چھتے ہاتھا تیان رکھے گئے نہیں تک ایرے بندے رامنا کوئی خطرہ ہے نا قرآن جو کہاں خن میں قدیر چیٹے شرارتی کا اور سنجینا نے اتعلق اللہ کیا ہے اللہ یاسمتہ من الناس اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محبوب رکھے گا جنہ تو اللہ لکھترہ ہوئے کہ تو بٹا خطر نہ کہنا اور نہیں فرما تو ساں تینکیاں تے لکھیا بے کہ تیرن یا ٹینکیاں تے خطرا بیارنی جو بیکھا گا جی سورہ مبارک کا مائدہ اس سے موقع تو فرمت رہا سکتے ہیں تو مبارک اجائے سنہاں امید دینی کم آج کافر دین سے مائیوس ہو گئے آج کافر دین سے مائیوس ہو گئے فلا تک شاہم ان سے نہ درنا فلا اٹھاؤ جی ان سے نہ درنا اللہ فرماتا فاقشاہو نہیں مجھ سے ڈرنا مجھ سے ڈرنا ان سے نہ ڈرنا وہ مایوس ہے ان سے نہ ڈرنا مایوس خطر نہ گونا مایوس ہی خطر نہ گونا مایوس خطر نہ گونا سار اٹھاؤ یار تو ہاں مایوس ہانتے مو نہیں بکھے جنہاں باہر پاس ہو گیا اوہے خودہ مو بکھے حسنا کی بڑھے پاس آجی پاس ٹھیک ہے جنہاں پھیل ہو جائے اسے قدیمی اکھاں میں پھیل ہوں میں دا سارا میں ٹیچر ہوں وہ سارا کی بڑھے بچھے رہے پھیل ہو گیا وہ نہ دو جان رہا ہے پھر کچھ پاہر بڑھنے جائے بچھے رہے پھیل ہو گیا مایوس ہون میں کڑا کڑا تا سار اندہا ترہاں لینڈ جاندہ ہوئے تو مو اورترہ ہوندہ ہے لے کے آندہ ہوئے تو ہور بیتر ہوندہ ہے تجنہاں لپے وہ دا مو دے سارے چھے لیاو میں تا سارا مایوس کتے کتے مایوس ہی اچھا جنا جتکیاں ناکھے آندا ہوئے بندے آئی تھے چکیاں ہوئے آئی تھے بندے آ چکیاں ہوئے ساب ناکتا ہے نا جتکیاں جتکیاں جنہوں محمد چکیاں ہوئے جم ترکی ہیں کیا بات ہے بندے چکیاں مو سرخ ہونے لوگ آندہ ہیں بھائی جتکیاں ادھا تھے مو ہی مدھے لاغ شباہ ہو سیت بڑھنے وہ جنہیں ہرے ہیں اندہیں ہر کے ووٹ گنے گیا ہر کے وہ بھی باپس ہوں دینے مایوس ہوں دینے مایوس ہوں دینے انہوں تسے بڑھنے پوچھے تسیہ نو پوچھو جتے رو چاہ سب سناو بھائی آلدہ حضر بھائی شکریہ بھائی خیر مورا کرن میرے بھائی 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 انہوں پوچھا جہاں رہے مایوس نو کی آنے ٹھیک ہے ہاں آنے تے نو حالت چڑے تے روڑ کوئی بنانے لے بھائی حالانکہ بچہ رہے آرے پوچھے میں مایوس خطرناک ہوں گا مایوس خطرناک ہوں گا تسیہ مایوس تا اللہ فرمانا اللہ تک نہ تُو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مہتر رحمت کری فرما وَمَا رَسَلَّا قَعِلَا رحمت اللہ میں انہوں شبیر مذربین بھی بنایا مایوس کیوں دیں مایوس ہی گناہ مایوس خطرناک ہوں گا مایوس خطرناک مایوس خطرناک اللہ فرمنا اَلْيَوْمَا يَعِسَلَّذِنَا كَافَرُ مَنْدِينِكُمْ میرے محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہے کافر تیرے دین سے مایوس ہے انتہائی افسوس دیگا لے یا اس محفل پاکج کو اہل سنت بیٹھا دی شیعہ بیٹھے ہیں تَسارے مسلمان ہیں یہاں مسلمان ہیں اور جدی فقہ ہوگئے مسلمان ہوں دے جدی فقہ ہوگئے مسلمان ہوں دے فقہ اخلقی یا مسلمان نہ دی یہ فقہ جعفر یا مسلمان نہ دی ان نشینیاں دی بھی کو فقہ ہوں دی کوئی نہ بولو وہ بھی سمجھ دینے کیسے ٹھیک نہیں کر رہا ہے انہوں دا سمجھنا تری لے کہ انہوں دا بھی کسا فقہ نہ ہوتا جڑا بندہ سمجھ دا خدا دی قسم میں اپنی اکھا نڑ دیکھیا جڑے سال ہا سال تو نشبہ کر دا انہوں نے کہا لاؤ گے باری میں کھنے چنگا ہے بچے ہو تو ساگا اور نہیں فرمایا انہوں نے کہنا تری کہ کسے فقہ نہ انہوں نے بھی تعلق ہے تاں انہوں نے پتا ہے کہ میں عیب کر رہا ہے میں ٹھیک نہیں کر رہا کافر دی فقہ کون نہیں دی کافر دی فقہ کوئی نہیں ہوتی حاج تیسی جانے ہیں تو آپ بڑی فقہ مطابق حاج کر رہا ہے حاج کر رہا ہے اتماک کر رہا ہے ایک کو گل پوچھو بھی کافر دی آخرت ہے ہر میں جی ممنوع ہوئے جیسی کافر دی اسی ہوتے کیوں جانے ہیں ہویا ہے ہاں سے جانے ہیں حاج کر کے ہوں یہ نہ مطلب ہے فقہ تیسی آمین حاج ہوئی کرتا جو فقہ یاد ہو ٹھیک ہے جلے حاج کر کے خمہ گدیب چون نہیں گڑے انہوں نے سامنے فقہ مجسم پہ ٹڑتی سی ہوئے ہوئے آباد مجسم فقہ انہوں نے سامنے موجود سی نبی پاک جو جو کر رہا سن کو بھی کر رہا سن ٹھیک ہے جناب میں سرگو دے پیپر ناتھ میں نوپر دے ستونجہ منٹ میں نے کنٹہ پڑھنا سی تیدا پر وقت ہو گیا میرے پانی سا برداشت کی تھا بیسے برداشت تقریف کری دیئے تقریف تکوی نے کسی ان ہوئی کئی بند ہیں تقریف کرو سلوات پڑھو جرا سلوات تقریف سمجھے سوویں جا کے تقریف کرو سلوات پڑھو اللہ مان یہ بند ہیں سلوات تقریف سمجھے میں چگہ مسلمانہ نے چھتا ہوں گا میں حج ontہ ہمیں محسرگو دے رہتی میلے پڑی ہندوان دے ہیڈے دے مو سوژی گیا ہندوان دے میرے مون سوجی گئنے وہ بھلا کو فون کر راتی مجھے جیتے پڑی دا ہندو ہے سن تو سیاہ کرنے میں مہوری ہر جو اٹھ گو اللہ ہی موتے دل ہوا ہے کوئی نسی وہ ہے مہوری آنکہ ہی راتی وہاں دے مون سوجی گئنے یہ مہوری سچے ہیں دا ہندو صحبت کرنے پیڑنے گے نا یہ مہوری دو دا بمار شریف پتھری گئنے قرآن دا واسطہ ہی اللہ سچے جنہ سچے ہیں دا خالقے اوہ ساکی کافرہ ایتھے مایوس ہوئے نے آج دے ایتھے اے خمے قدیر سارے حاجی سانے اللہ کافر کے لئے سمیدر اے خمے قدیر ایتھے سارے الحمدللہ حاجی سائے لانسان اللہ فرمائے آدھ یاو منا کرج میں آج دے ایتھے آج یہ آج یہ جس میں نو سے میں لائے وہ آج ہی آج ہی اللہ فرمائے کافرہ مکہی آج اے اوہی آئیتھے غدیر ایتھے سارے مسلمان میں اللہ ماں بھی دے وے کوئی سوچے مدعوت فکر دے رہے ہوں اللہ دی نظر چی بنایتے یا لی تو جیڑا مایوس ہو جائے اوہی کافرہ آج ہی میں آخری جنہ کہہ رہا ہوں میرے پر ہی یہ مایوسی کی ہوئی مایوسی مخالفت چھوٹے تو چھوٹا انسر ہے مہدہ بابا جید انو آباد رکھے مثلا ایک بندہ مخالفت مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا سب تو چھوٹے ہیں ہتھی پہنا گھڑ پہ جانا آگل آدھنی نقصان کرنا سارگیاں کی کرنا سب تو چھوٹی گالے پر انو کجنا کھڑا مخالفت صرف مایوس ہو گیا مہدہ بابا جانا مایوس سیدھا آپ نے آپ تھی بوڑھے نا آپ نے تھی اگلے تو وہی ناک ہے ہتھی پوے تزارے بے موزروب ہیں کتل کرے کاتلے تے بکتول ہیں آگل آئے دا نقصان ہوگا نقصان دے مایوسی کی ایتھے بندہ آوے ہو کے ملو پڑھاؤ شار یک میں نہیں پڑھا آپ نے تھی آپ نے تھی آپ نے تھی آپ نے تھی بوڑھے نا میرا لوگ ہے جو میں آخری گل پہ کرنا حضرت علی دی ولایت محبت اطاعت مولائیت جیڑا بندہ صرف مایوس ہو جائے وہ کافر ہے جیڑا لڑپوے ہوگی مولا تو آئے آباد و شادہ رکھے رہو جائے تو ساں بڑے اچھے طریقے رہو سکھے جی بابا جی بہت شکریہ پتہ نہیں کتنی اہمیت ہے تین چھ کتنی اہمیت ہے حضرت علیہ السلام دی محبت تھی تین چھ کتنی اہمیت ہے حضرت علیہ السلام دی ولایت تین چھ کتنی اہمیت ہے مولا علی دیتا بس ایک گھڑا میں ترل کر چکا ہوں مواجی راضی لے آرے ہیں گھڑتے دے وجہوں صاحب بھی مکانا ہوندہ ہے علام دی برامد کی شادی جاندے میں کے علام نوو بیکھی ہے انشان حضرت عباس یہ علام میں نے کوئی بڑے چیردہ ہونتا سی یہ اس کارچ علام حضرت جاہ خطیار قرمتا سی حضرت حمزہ قرمتا سی حضرت علی قرمتا سی لیکن ایک شخصیت ایسی کچھ نہیں ہے کہ جنہیں علام اپنے نام کروا رہے ہیں علام اپنے نام کروا رہے ہیں اصل گا لگے کیونکہ یہ شخصیت ہے نا جی جس علام اپنے نام کروایا ہے یہ علام لوگاں مضبوطی نل پھڑ کے رکھے ہیں مضبوطی نل پھڑ کے رکھی ہیں نا تو پھر علامدار ہی ہوتا ہے جہاں مضبوطی نہ پھڑکے رکھے ہیں اس عوضوں مضبوطی نہ پھڑکے رکھے ہیں جہاں دوہ دہت کری ہیں یہ بہت بڑا کمان ہے حضرت ایف آس تھا یہ تھا دوہ آباز اور جناب یہ بتا نہیں ہمیں کمیں رکھے ہیں یہ میرا اللہ یام دو یہ میرا مورہ بہتر یام دو بتا نہیں کتنی عظیم شخصیت نے حضرت ایف آس میں صرف یہاں تبرکن میں کوئی جبرا پڑھنا گا تے شہادت وغیرہ نہیں برکل نہیں میں اپنے آنسو دا منتظر ہوں کیونکہ میں میرا پڑھتا نہیں میں منتظر بھی ہونا ہوں آنسو آجا ہے تے حضادانہ میں شوئی میں شامل ہو جاؤں میرا خطیبہ شامل نہ ہوں میرا پل قرب قریب ہے آنسو میں قدی حضرت ایف آس ترمتالک پڑھنا ہوں کہ تُساں قدی کسے پرانوں پرانوں پرانے جاتے ہیں ایک ہے جنہوں اطلاع ملی جوئے پرانوں پرانوں پرانے جوئے وہ چھوئے پران ایکسیڈنٹ ہوگی ہے پرانوں پرانا کیونکہ سیروتس دیو کہ پرانوں پراندہ ٹھوئے وہ去 Pastر năm بینڈر something تیرویا ایک بند ہوں ایک بندہ آگے بہجے چلاو انہوں ترمیان commencéxes بٹھاؤ ایک ایک پچھے بندہ بٹھاؤ جنانوں پرار کن میں پرانے جائے پرانوں 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 پرانے آج بے کے بچیوں واسا دیکھے اندر یہ تو تس ہی آئے سے میرا پراہ کرنا کرتا تھی نا یہ تو تس ہی آئے سے میرا پراہ ہو تو ٹھیک تھی نا میرے عزیزو یہ پراہ دی محبت ہے نا جنہا بندے بندے لوگ پوچھتے ہیں بابا جی اخلاق کر بندے اور پتہ بھی ہوئے نا وہ بڑا ذکھنی ہے تے او دے احسنے باستے ہیں کہ اے نا کدھر کمرہ کمر کے ہیں لوگا اندروں میں ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے جنہا بندے ٹھیک کہاں دینے ہم دردی باستے ہیں جنہا ہم دردی باستے ہیں جنہا میرے لوگے کہا جی تو زہرہ دالالٹو رہا نا حضرت عباس آنے پاس ہے حضرت عباس آکیا مولا عدری کری مولا ہن پاہنچ میرے کل زہین چھوٹے بھی یہ شبیر میں نہیں کہتا کہتا سکتا کنی واری ڈگے لیں کنی واری اٹھے ہیں ہاں کے بلا کئی واری ڈگے لیں کئی واری اٹھے ہیں ایک کدھی کدھی اٹھ کے بدینے عباس کر کے مطلی سے گھر لیا اپنی امت لوگ آگ کنی واری ڈگے لیں بنا لوگ کی ہم نے کیسے کر دنے زہرہ دالالہ لوگ کا مزار دیتے ہیں جنہا حضرت شبیر پہنچے ہیں وہ تو بازو میں سر گرز دا وار سے آکھ جتیر سے تے سارا خون آرود سر حضرت عباس تو سر زخم بے کیوں بھالے دا زخم تیرہ دے زخم آکھ جتیر ایتھے گرز دوار سار شغافتہ سی اور پاس دو بے کوئی صرف سارے خون نڑ پرے صرف میرا خیالے دیتے مبادن کوئی نہیں خون نڑ سارے لکھتے صرف حضرت عباس تو انہوں پتا ہے خون تو گریز بگانے بندے کرا لیکن کی زخمی نوکار جنہی بندے کے ساڑھی کار پرکت تکی انہوں تو انہیں پھر آنگے پھر اس رب بگانے کر دے رہے زہرہ دلال نے بلا مبادن کا حضرت عباس کیسے ہیں کمر چہتپا کے بگرا جو تو میں نہیں نہ کہہ سکتا بگرا جو نہیں نہ کہہ سکتا کمر چہتپا کے چک کے خون علود اپنے ویروں سینے نڑایا کہ ایس انگاز نڑ مل رہے ہیں جتنوں اتنے اکھ جتیر سی تھے دوجہ اکھ جتیر سی گرز دے بار تھا خون سی ایترہ اکھ جتیر سی حضرت عباس نیم بند سمجھ تو ایڈے پیار نڑ محسوس کیتا کہ میں نے کس ایڈے پیار نڑ پڑے ہے حضرت عباس اللہ بھولے فرماندن مانتا کونے نال ناکی شبیر فرماندن میں حسینہ کہ تو میرے مولا نے فرمانا بھولے فرمانے بھولے فرمایا بڑی دور میں ڈگا کیوں آئے نہیں سی اوڑا تو انہوں اکبر کی موت کھا گئی شبیر فرماندن امسد کا جوائیٹی دوروں آئے نہیں سی اوڑا فرماندن عباس تو اس طرح زخمی ہوئے تو میں خیرنے دے روگی رسی او میرا سوڑا ویر ایک واری میرے لوئے حضرت عباس بھول ماندن نے میری اپنی حسرت عارض ہوئے ایک واری میں میں کھا جنا کوئی نہ لوئے مولا بندہ دیا تصویرہ کے میں دیا ہو جاندی ہے میں کنی لائدہ مجبورہ میری ایک کاخش دیر ہے دوسری یا کچھ خون ہے میں دوے کم بھی نہیں کر سکتا نہ میں تیر کر سکتا نہ میں خون سافتا مولا نہ میں تیر کر سکتا ہاتھ جو نال نہیں کدی ہاتھ نال دینا میں بھی تکنیف نہ دینا یا تیر کرو یا خون سافتا کہ میرے مولا میں آف بیکھا تجھے کمیں دے ہو گیا ہو شبیر نے پردیس جبہ کے مجلس ہو گئی شبیر نے پردیس جبہ کے اکھ دے تیر کرن تو پہلا ایک اکھ دے خون سافتا جب میں خون سائٹ دے ہو جانا حضرت عباس روپ ہے کہا؟ آسو ای تھا ڈگا اس لقصار نو جبک شبیر فرمان دے کیڑا درد پہا روان دے کیڑا درد پہا روان دے حضرت عباس فرمان دے مولا کی دسا فرمائے میں نے کچھ شیر کر دا اس میں نو کیڑا درد پہا روان دے میں نو دسنا گروز داوار تقریف دے دے اکھ دا تیر تقریف دے دے آنیزے تقریف دے دے دن حضرت عباس فرمان دے میں نو سارے درد پہا روان دے ایک درد جنہا میری جان لل لن لگا میں مک چلاؤں میں دنیا چھڑ دن لگا شبیر مو جم کے فرمان دے جان تو پہلا میں نو دسنا گروز درد کھا گئی رہ کے فرمان دے مشکج تیر لگیا پاڑی مر گیا سکینہ منتظر میں نو درد کھا گیا سکینہ میرے مطلب بڑی پورو جید کہ میرا چاچا پاڑی لے گیا لگا شبیر مرمان دے میں راضی مریتی کیا راضی میری مان راضی زہرہ دے نال لے کی بلا تیرنے روح پروان کیتی ہے مسائلی گر چلی ہاں حضرت عزائرہ دے وینڈ کرتا ہو وینڈ کرتا حضرت عزائرہ دے ہر دیر تبکہ وینڈ کیتا ہے جدو کچھ وینڈ دیکھیا ہے میری پیپی نے وینڈ کیتے رہی میری پیپی شدہ دے کدھی فرمان دے میرا پیکا مان مکر کدھی بیپی فرمان دے میرے پیکے بوئے باندھو گیا کدھی فرمان دے میرے پیکے بوئے لوکو باندھو پہنگ جے کدھی بیپی فرمان دے سیمہ پردیوں سے جھوٹی گئی ہیں میں بڑی ذمہ داری نالک مکر اللہ جملہ پڑھ لگا حضرت عباس دے ڈکن تھے بیپی نے فرمایا اللہ میرا پردو یہ تجھ کوئی شاکر نہیں ایک لفظ سرو حضرت عباس دے روح نے جدو کی بلا پرواز کیتا ہے شبیر نے نوہ دا کے جملہ پڑھے دعا نوہ آنا دے نوہ سنے رہے مولا انہوں نے قدم قدم آباد رکھے جیسے سامنے باستے نوہ آن مرسیہ نے دینے آہ نوہ شبیر نے کسے شائر میں نہیں لکھوایا یہ مولا نے آب پڑھے میں آدھا تجمہ کر رہے ہیں کہ تو اڈکو اجازت لے رہے ہیں اس تو بات اسی علم دیکھا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم عباس دی اکھت تیر کے ڈیروں پرواز کر لی اکھا ہاتھانا بند کی روندے کیوں تو سی سوچ رہا ہو کہ پھر بھی حضرت عباس اتنے خوش قسمت آئے کہ آخری ویلے کوئی اکھا بند کرنا لے موجود ہے اکھا بند کرنا لے موجود ہے شبیر ہے مظلوم میں جدہ ہاتھ پیر بننا لے کوئی نہیں جدہ اکھا بند کرنا لے کوئی نہیں آنج اکھا بند کی تھی انتے آنج سن خیمیں جناب آنج اینج قومِ اس کی آسی ایک کی شہرائی در کیتا نے ایک کی در نوہیا کھنا آنج ہاتھ در شہرہ کر کے میرے مولا نے پتا نہیں کلنا مسائب ہے کلنا کرب ہے آنج اشارہ کر کے میرے مولا فرما دنے عباس آج دے لوگ ارام نال سونگے میرے مولا دے لفظ مولا فرما دنے عباس آج دو بعد ان لوگ ارام نال سونگے جنہ تیرے خوف تو ساری ساری رات جاگ دے سر اینہ پستلال میں جاننا ہے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ دے سر آج دے آرام نال سونگے دیکھیں میرے نشارہ کر کے فرما دے لے آج تو بعد میرے پیڑا جاگ دے جنہ تیرے پیڑے دی وجہ تو ارام دی نید سعودی اصار جنہ تیرے سہارے دے ارام دی نید سعودی اصار خالی علام لے کے شبیر واپس آگئے حضرت زینبہ کیبیر آج کو پاس سادا نام کوئی ریچ دے گا آج سہارہ دی 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 دواز آسر میں شبیر برمہ میں نے میرے اللہ سمیل دے کے راضی یا دری رضا دے وہ جنہ کوئی کام پیدا کری جنہ تیرے دیا بھی نہ لے انگے بیٹے بھی نہ لے انگے اور ارام اعباس اٹھا گے کھڑ گے وہاں اعباس یا اعباس یا حسین